حضرت اللہ مولانا مفتی زاکر حسین صاحب قبلہ کی قیادتوں سرپرستی میں اور ان کی صدارت میں اس ادارے کو اپنا وقت اپنا پیسہ اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو آباد رکھے جنہوں نے نبی کے گھر کو آباد رکھنے میں محنت کی ہے یقیناً میں اور آپ دونوں مبارک بات کے قابل ہیں کیونکہ آج ہماری محفل میں شہزاد اے علیہ حضرت نبیر اے علیہ حضرت یادگارِ صلب حضرت اللہ مولانا توصیف رضاقہ صاحب قبلہ دحمد اللہ علیہ کی آمد آمد ہے اور آج کی اس محفلِ پاک کے جو اصل دولہ کہا جائے وہ حضرت کی ذات ہے یقیناً ہم میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو آج تک شہرِ مدینہ تو بڑی بات ہے شہرِ بریلی نہ جا سکے اور ہر سنی کی آنکھ چاہتی ہے کہ آلہ حضرت کا شہر دے گئے ہر آشک کا دل چاہتا ہے وہ رضاق کی گلیوں میں بھومیں یہ سچی بات ہے ہر ناکھ چاہتی ہے وہ رضاق کے شہر کی خوشبو سوں گئے اور ہر آنکھ کی پیاز تب بجھے گی جب آلہ حضرت کا گمبد نظر آئے گا یہ مزاج ہے ہر سنی کا تو ہر آشک کی یہ دل کی صدا ہے کم سے کم آلہ حضرت کا شہر ہی دیکھ لے لیکن پھر بھی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آلہ حضرت کے شہر میں جا سکے تو ہمارے اس کام کو آسان کیا گیا عراقی نے مدرسہ نے صدر مدرسہ نے صدر اجلاس نے عراقی نے اجلاس نے یہ ہمارے لئے آسان ایسے کر دیا کہ تم تو نہ جا سکے لیکن انہوں نے آلہ حضرت کے بیٹے کو آپ کی بستی میں بلا لیا ہاں ان کے بیٹے کو آپ کی بستی میں بلا لیا کم سے کم ہماری آنکھیں آلہ حضرت کو تو نہ دیکھ سکی اس چہرے کو تو دیکھ سکتی ہیں نا جس رگوں میں آلہ حضرت کا خون دوڑا کرتا یہ ہمارے نصیب کی بات ہے اللہ اس کمیٹی کو بھی سلامت رکھے اور اس طرح کے جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے ممبر شریف پر یہ نورانی جماعت ہے یہ علماء کا قافلہ ہے میں کہتا ہوں یقینا یہ صرف ہم ان کو ایک نگران کی نظر سے نہ دیکھیں صرف ملازم کی نظر سے نہ دیکھیں صرف پاسمان کی نظر سے نہ دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ یہ جنتیوں کی جماعت بیٹھیں یہ جنتیوں کی جماعت ہے اللہ والوں کی جماعت ہے اور یہ بلا بچے نہیں کہہ رہا ہوں میں کتنے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو ممبر شریف پر نہیں لیکن نیچے موجود ہیں اور وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں علم والے لوگ ہیں اور کبھی بھی جلسے میں آ کر کے کوئی بھی دلشکنی نہ کرے اپنی کہ ہمیں اوپر جگہ نہیں ملی یا یہ اوپر والے اچھی نیچے والے ٹھیک نہیں وہ جگہیں بدلنے سے رتبے بلند نہیں ہو جاتے جگہیں بدلنے سے رتبے بلند نہیں ہو جاتے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوں وہ میرے لیے کرسی ڈال دی گئی تو کوئی میرے لیے جبریل کا سلام نہیں آ رہا ہے ہاں میری ذمہ داری ہے کہ میں اونچے ہو کر کہ آپ سے اس لیے بات کروں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں صرف اس لیے کرسی ہے ورنہ خدا کی قسم میں گھنٹوں کے لیے آیا ہوں ان سے پوچھو انہوں نے تو دن و رات مدرسے کے لیے دیئے ہیں ہاں تو یہ ذمہ داری ان کی بڑی تھی کہ کرسی نے دی جاتی لیکن صرف کرسی کے بدل جانے سے رتبے بولیں رتبے رتبے نہیں بڑھتے ہیں اگر کوئی نیچے بیٹھا وہ بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے جو اوپر بیٹھا وہ بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے زیادہ بڑا فرق نہیں ہے اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میری ڈوٹی نبی نبی کرنا ہے اور آپ نیچے بیٹھیں تو آپ کی ڈوٹی نبی نبی سننا ہے کام دونوں نوکری کے ہیں یہ دونوں کام نوکری کے ہیں اور یہ طلبہ اکرام کی جماعت میں نے ابھی دیکھا کچھ بچے کپڑا لے کے گھوم رہے تھے کچھ بچے کپڑا لے کے گھوم رہے تھے اس وقت میں نادخانی ہو رہی تھی یہ اندوستان کے عظیم شوارہ ناد پڑھ رہے تھے یقین جانو نادخانی سے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے روح جو ہوتی ہے نا یا سلکتہ جسے اس نے غسل کر لیا لیکن مزاد تب ہے جب نادخو نادخ کے انداز سے پڑھا جا جا ورنہ میں ایک شکایت رکھتا ہوں اپنی قوم سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے بلالو جو ایک ساتھ میں وہ چلتے چلی جاتی ہے اور جوان کھڑا ہوتا پیسے چل رہا ہے کیا بھائی کس چیز پر پیسے لتایا جا رہا ہے مجھے بھی بتائے گا کہے نادھ پہ تو میں نے کہا نادھ تو تیری مسجد کا امام بھی پڑھ سکتا تھا مجھے بتانا نادھ تو امام بھی پڑھ سکتا تھا اس نے پڑھی بھی ہوگی تو انہیں مسجد میں کتنے پیسے لٹھائے مسجد میں اس لیے جا کے بیٹھا کہ تجھے جمعہ پڑھا گا لیکن کبھی سننے کی غرص سے نہیں گیا ہم اصل میں کیا ہے نا ہم نادھ پہ پیسے نہیں لٹھاتے ہم لہجوں پہ پیسے لٹاتے ہیں ہاں ہم اترانے پہ پیسے لٹاتے ہیں بھائی میں نات پڑی قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا یہ پڑھتے رکھیں ہم سنتے رہیں بتاؤ کس کا دل مدینے میں نہیں تھا مجھے بتا دے تو نات نات کے انداز سے ہو تو پھر مزا آتا ورنہ پھر اگر کود نہیں ہے اور موجی مستی کرنی ہے تو پھر جلسوں پہ اتنا پیسہ خرج کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو کہیں بھی ہو جائے گی نا تو مہربانی کریں نات خانی بھی ایسے لوگوں سے کرائیں جو نات کے عدب کا لحاظ کریں یہ خیال رکھیں میری بات کا ورنہ یاد رکھیے میں صرف ایک بات جانتا ہوں آج بندے کا مزاج ہے کہ اببہ کے نام کا کوئی اگر کلام ایک شیر پڑھ دے بھائی پڑھ دیں یا اب میں پڑھوں تو کوئی آگا ہے کوئی ماں کا عاشق جو مجھے دس روپے دے دے سو روپے دے دے تو سو کی بجائے ہزار دے کے چلا جاتا ماں کے پیار میں صرف ایک سوال کا جواب میں صرف ایک سوال آپ سے تم نے ممبر پہ ایک شیر پڑھنے کے ہزار روپے لٹا دیئے نات خان پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کبھی مانے مانگے سو تو تُو نے ہزار دیئے اسے صرف اتنا بتاؤ مجھے میں کوئی تقریر کے جوہر منوانے نہیں آیا بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر تبعیار کو بے چین کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے مجھے صرف کتنا بتائیے ماں کا شیر بندہ اگر پڑھ دے شاہن میں ماں کی تو ہم ہزاروں لٹا دیتے ہیں ماں دوہ کا پڑچہات میں لے کے بیٹھی رہے ہم دس روپے کی دوہ نہیں دلا سکتے ہیں تو بتا تُو نبی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے اگر تیرے دل میں ماں کی وفا نہیں تو مصطفیٰ کی وفا کہاں سے لے کے آئے گا مجھے بتا تو شاہی ہمارے مزاج بدل نہیں گئے ہم نے اپنے اندازے زندگی بدلنا دیئے اوہ بھائی ہم تو دو منٹ میں جنتی ہو جاتے ہیں دو منٹ میں جنتی کوئی بھی بندہ آتا کہ کہو سبحان اللہ جنت تمہارے نام کی ہو جائے گی نا یہ ٹھیکہ نہ لے اس کا ٹھیکہ دار مدینے میں آرام فرمائے تیری میری ڈوٹی مصطفیٰ کو منانا ہے تو پھر انہیں منانا پھر ایسے نہ منانا کہ ٹھیکہ دار ہے ایسے منانا جسے بریلی کے احمد رضا نے منانایا اور کس سان سے منانایا کہتے ہیں وہ سوہ لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جب آخر میں بات آ گئی نا تو اپنے آپ کو نیچہ کیا اور اتنا نیچہ کیا کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ایسے منانا قلم ان کے ہاتھ میں بھی تھا اگر ایسا محدث دیکھا ہو تو لا کے دکھا سو سال گزر گئے آج تک کسی ماں نے احمد رضا پیدا نہیں کیا آج تک کسی ماں نے احمد رضا پیدا نہ کیا اگر کوئی ایسا مفسر دیکھا ہو تو لا اگر کوئی ایسا مفتی دیکھا ہو تو لا قسم خدا کی اگر پانی پہ قلم اٹھا دے تو پانی کو پانی پانی کر دے یا تو پانی کو ہم نے کرولا میں جانا یا پھر پانی کو ہم نے شہر بریلی میں جانا یہ سچی بات ہے پانی کو صرف دو جگہ جانا یا تو کرولا میں جانا یا پھر شہر بریلی میں جانا چھپن کسم سارے علماء نے کی تنہا امام احمد رضا نے ساٹھ سو دادہ قسم بیان کی پتہ چلال حضرت کا کلم اگر پانی پہ اٹھ جائے تو پانی کو پانی پانی کر دے مگر ان کی اپنی شان دے ان کی اپنی حیثیت دے پوری زندگی گزر گئی آج ہم کہہ دیتے ہیں نہیں میرے نام کا نعرہ نہیں لگا میرا مون خراب ہو جائے کیوں نہیں لگایا میرے نام کا نعرہ میں کوئی چھوٹا محلوی تو نہیں میں تو بھائی مردواز سے چل کے آئے ہوں میں تو بہت دور سے چل کے آئے ہوں ہمارے مون خراب ہو جاتے ہیں اور علی حضرت کی زندگی دیکھ اللہ وہ اکبر فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب گفن ڈھک دو اللہ وہ اکبر ان کے ساری ان کی دیکھو اور علم کبھی اکڑنا نہیں سکھاتا علم ہمیشہ جھکنا سکھاتا علم ہمیشہ جھکنا سکھاتا کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب گفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے چھوٹے چھوٹے کیسے کیسے اپنے آپ کو کیسے کیسے سمجھنے لگے ہم بھی گنتی میں آگئے علی حضرت کہتے ہیں اپنے بارے میں اللہ وہ اکبر کہتے ہیں کہ کہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے اللہ وہ اکبر ہاں رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو وہ رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اللہ وہ اکبر اتنی بڑی شخصیت وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں رضا بھی کوئی حساب میں ہے خدا راہ مہربانی کریں اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جتنا چھوٹا کریں گے اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا بنا دے دا یہ مزاج بنائیے مزاج بنائیے تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آج علاق کا بیٹا آ رہا ہے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گے انشاءاللہ اور دل دماغ رو تینوں چیزیں تازہ ہو جائیں گی لیکن شرط ہے کہ عقیدت کے ساتھ بیدار کریں حضرت تشریف لائیں تو کوئی چھین جھپٹ نہ کرے حضرت آئیں تو کوئی دک کا مکی نہ کرے حضرت آئیں نا تو اپنی جگہ پر عدب سے کھڑے ہوں گے اور حضرت کو راستہ دیں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اور زور سے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو میں بس بات کو آگے بڑھاؤں بچے گھوم رہے تھے نات خانی ہو رہی تھی اے کسی نے دس دیئے کسی نے بیز دیئے جس کی جو حیثیت تھی اس نے دی ایک بات بتا دوں جب بھی کبھی نہ یہ قرآن والے گزرا کریں نظروں کے سامنے سے انہیں چھوٹا نہ جانا کرو آج اس ادارے میں بارہ فارغین دیئے ہیں بارہ یہ نا بارہ جس میں چھے عالم ہیں ایک حافظ ہے اور پانچ کاری ہیں بہت بڑی درسگاہ اللہ سلامت رکھے اس درسگاہ کو یہ بہت بڑا کام ہے میں ایک بات بتا دوں یہ صرف فارغ نہیں دیئے بلکہ خود میں ایک درسگاہ ہے یہ جہاں جہاں بیٹھیں گے وہاں وہاں قرآن کی صدای گو جائیں گے یہ بارہ جو افراد مدرسے نے دیئے ہیں یہ چھوٹی انعیت نہیں مدرسے کی بہت بڑی انعیت ہے بچے گئے آپ نے دس بیس روپے ڈالے وہ کبھی مدرسے کا نام آیا کرے نا تو پھر دس بیس کا خیال نہ کیا کرو آپ تو دیکھ رہے ہیں نا دنیا مٹانے پہ لگی ہے کوشش ہے کبھی لوگ ڈاؤن کے نام پہ مدرسے بند کبھی نوٹ وندی کے نام پہ مدرسے کو خسارے کبھی کرونا کے نام پہ مدرسے بند کتنی چیزوں کے نام پہ مدرسے کو ٹیرگیٹ کیا گیا تم اپنے الیکشن کا پرچار کرو تب کرونا نہیں ہوتا کسی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے تو کرونا ہونے لگ جاتا ہے بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے ہماری سمجھو اس چیز کو بیماری ہو سکتی ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن ہمارا بیمان ہے نا جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں بلائیں وہاں بلائیں نہیں آیا کرتی تو نے جلسے ہوئے لوگ ڈاؤن میں بھی جلسے ہوئے حضرت بڑا بڑا عاشق پڑھائے ہاں چاہے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا لیکن معلومِ نبی کا جلسہ ضرور ہوا ہے بڑا بڑا عاشق پڑھائے لیکن کوئی ریپورٹ ایسی نہیں جہاں جلسہ ہوا ہو وہاں کرونا پھنا لاؤ ایک ریپورٹ بھی ایسی نہیں جلسہ ہوا ہو اور کرونا ہو گیا ہو یہ ریپورٹ ایک بھی نہیں ہے اللہ سلامت رکھے اہلے سنت کو وہ ہے نا خدا اہلے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہا ہاں تو یہ جلسے ہوئے اور ہر طرح سے مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش ہے اب ذمہ داری سننیوں کی یہ کہ وہ اپنے اداروں کا تحفظ کریں میری بات بہت غور سے سننا کہ وہ اپنے ادارے کا تحفظ کریں اپنے قرآن کی تعلیم کو اور آگے بڑھایا جائے کوشش یہ کریں کہ مدرسوں پہ آنچ نہ آئے بڑی تکلیف ہوئی لوگڈان ہوا مدرسے والوں کی تنخواہیں چھے چھے مہینے کی رہ گئی پانچ پانچ مہینے تنخواہ نہیں ملی آپ مجھے بتائیے آپ کی تنخواہ بھی سہزار ہے اگر آپ کئی سیلری پہ کام کرنا ہے اگر ایک مہینے تنخواہ نہ ملے تو آپ کے گزاروں میں اور آپ کے اخراجات میں تنگ ہی ہونے لگ جاتی ہے آپ کہتے ہو اپنے مالک سے کہ مہینے بھر کی تنخواہ نہیں ملی گھر کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے تیری بیس ہزار تنخواہ ہے تو ترے گزارے مشکل سے ہیں جنہیں تم مہینے میں دیدس ہزار رہا گئے اگر اس کو پانچ مہینے تنخواہ نہ ملے تو بتا اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا سوچیں اس بارے میں ذرا اور انصاف کی بات کر کے جائیں اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا اور جب یہی علماء قوم کے بیچ میں نکلے اور انہوں نے کہا مدرسے کے لیے کچھ پیش کریں لوگوں نے جو کسانی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ لوگ ڈاؤن ہیں ہم نے بھی لوگ ڈاؤن کا بہانہ کر دیا بجنس مین کے لیے لوگ ڈاؤن تھا مزدوری کرنے والے کے لیے لوگ ڈاؤن تھا زمیدار کے لیے کون سا لوگ ڈاؤن تھا ہم نے کہہ دیا کہ لوگ ڈاؤن ازرہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو ایک دانہ کھیت میں ڈال کے آیا تھا رب چاہتے تھا وہ چاہتا تو اسے گلا دیتا وہ چاہتا تو اسے جلا دیتا لیکن تو ایک دانہ کھیت میں ڈال کے آیا اس نے حکم دے دیا زمین اسے گلانا مت میرا بندہ ڈال کے گیا ہے اسے حفاظت سے سینے میں سبھال کے رکھنا زمین نے تیرے ڈالے ہوئے تانے کو سینے میں سبھال کے رکھا چار دن کے بعد جب تو گیا تو اللہ نے اسی تانے کو ایک ہری پتی میں تبدیل کیا جب وہ پتی تانے سے باہر لکھ لی اس نے بھاری ڈیلے کو اپنے اوپر سے ہٹایا رب کا قدرت کا کرشما دیکھ اس ڈیلے کو ہٹا کر کے اس نے درخت کو سیدھا کر دیا وہ چاہتا تو اس کو وحی پہ سکھا سکتا تھا لیکن ترے لوگ ڈاؤن کی پرواہ اسے کیوں ہوگی اس لیے کہ وہ خالی کے کل بھی ہے مالی کے کل بھی ہے وہ ہر چیز کا قادر بھی ہے جو بھی ہوتا ہے اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے تو نے گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ مولانا لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کوئی مدل سے کے لیے نہیں دیا جا سکتا مجھے بتا تو شہی کہ رب نے تری کھیتی کو اس لیے سکھایا کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا یہ دانوں کو اس لیے کلایا کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا اس نے زمین سے کہا سنحال کے رکھنا میرا بندہ دانہ ڈال کے گیا گیا اس نے ایک دانے کو پودہ بانایا پودے سے سات پودے نکالے ہر پودے پر ایک بال لگائی ہر بال پر ستر دانے لگائے مجھے بتا تو شہی اس کی قدرت نے لوگ ڈاؤن کا کہا ادھار کیا گیا تو کہتا کہ لوگ ڈاؤن لگا گیا اس لیے مدل سکت تاظن نہیں کیا جا سکتا وہ تو یہ کہتا کہ میں تُس سے تیرا نگی مانگ رہا ہوں تُس سے تیرا حق نگی تُس سے میں اپنا مانگ رہا ہوں میں نے زمین سے دانہ انگایا تُس سے حق نگی مانگا ملتی کو ہٹا کر کے پودہ لانایا تُس سے حق نگی مانگا پودے کو کھلایا تُس سے حق نگی مانگا پودے کو دھوپ سل سیچا میں نے حق نگی مانگا چاند تُس سے کھیتی کو سجایا میں نے تُس سے حق نگی مانگا ہواوں سے تلکتوں کو ہیلایا تُس سے حق نہیں مانگا تلکتوں پہ پھل جمعایا تُس سے حق نہیں مانگا پارش سے تلکتوں کے دو کو سجایا تُس سے حق نہیں مانگا جب کھیتی تیار ہو گئی تُس سے سب نہیں مانگ رہا ہوں صرف اتنا دے جتنا میرا حق ہے اگر اس کے بعد بھی تو گھر میں رکھ کے کہے کہ لوگ ٹاؤن لگا گئے تو یاد رکھ وہ اگر اس بار دے سکتا ہے تو گھر میں بار کریں چپڑوں سے نکال کرنے پہ سب تا ہم نے مزاج بنا لیے جس کے دل میں جو آتی ہے بولنا شروع کر لوگ ڈاؤن لگا ہے وہ خیال کر اگر تیرے بچے روٹی کھاتے ہیں تو قرآن پڑھانے والے کے بھی تو بچے روٹی کھاتے ہوگو اگر شوک تیرے بچوں کے ہیں تو کیا قرآن کے خادموں کے شوک نہیں اور مزاج الگ ہو گئے چھے چھے بار مائک سے اعلان ہو رہا ہے بھائی دس بیس روپے دے دو دس بیس روپے دے دو لیکن جیب میں دبائے بیٹھ رہے ہیں کل کوئی اس کی پڑیا کھانی ہے باہر نکل کے سگریٹ نہیں ہے جیب میں دبا کے بیٹھ رہے ہیں بھائی یہ مجھے بتا اتنے علماء بیٹھ رہے ہیں اتنی بڑی جماعت بیٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا پانچ روپے دو میرے بچے کے جوتے نہیں آئے ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں یہ بتا دے ہم نے کسی قرآن کے خادم کو اپنے لیے بھیک مانگتے دیکھا شاگیب ان کی حقیقت کو تم کیا جان ہوگے اور یار ان کی تربیت مدرسے نے کی گئے کسی یونیورسٹی اور کالیج نے ان کی تربیت نہیں کی گئے جس دن سے ہم مدرسے میں قدم رکھتے ہیں ہمارا مدرسہ ہمیں شبر سکھاتا گے جس دن سے ہم نے مدرسے میں قدم رکھا گے اس دن سے ہم نے اپنی خوشیوں کو پامال کرنا سیکھا گے جس دن سے ہم نے مدرسے میں قدم رکھا گے اپنے خوشیوں کا گلہ گھوٹنا ہم نے سیکھا کے مدرسے سے اتنی آسانی سے ہم ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے اللہ وقت پر طلبہ کی مدرسے کی زندگی دیکھو جنہیں عام آدمی کہتا ہے یہ زقاق کھانے والے جا رکھے ہیں یہ چندہ کھانے والے جا رکھے ہیں تو اس کی شان نہیں جانتا ہے اور کوئی یوں ہی قرآن کا قاری نہیں بن جاتا ہے اتنی آسانی سے قرآن سینے میں نہیں اتر جایا کرتا ہے پوچھو ان پڑھانے والوں سے یہ بتائیں گے قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے پوچھو مفتزاقی صاحب سے یہ بتائیں گے ایک آیت سینے میں کیسے اتاری جاتی ہے اللہ وقت پر کتنی محنت پڑتی ہے پوچھو ان ماں باپ سے میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پچھے کو قرآن کے لیے وقف کر دیا جنہوں نے اپنے پچھے مدرسے کے حوالے کر دیئے وہ کتنی مقدر والے باپ ہیں جن کے بیٹے آج عالم بن کے نکلیں گے جن کے بیٹے قاری بن کے نکلیں گے وہ نصیبوں والی ماں ہے جس کا بیٹا قرآن سینے میں لے کر نکلے گا کوئی عام فضیلت نہیں ہے پیارے اور یہ پھر یوں ہی حافظ وقاری عالم نقی بنے گئے بلکہ پوچھو ماں باپ سے جب یہ بچے پیدا ہوئے تھے تو ماں کبھی بیٹے کے بغیر سوئی نہ تھی باپ کبھی شام کو آتا تھا تو بیٹے کا چہرہ دے کے بغیر نہیں سویا کرتا تھا وہ تم بھی تو اولاد والے ہو جب کام سے واپس آتے ہو دس تیس روپے کی چیز لے کے آتے ہو پیدی سے پوچھتے ہو میری بیٹا کہاں گے وہ کہتی فنا بستر پہ لیٹا گے تو تو پیر بات میں دھوتا گے پہلے جا کے بیٹے کا ماتھا چومتا گے تو کھانا بعد میں کھاتا گے پہلے بیٹے کو شینی سے لگاتا گے اللہ وقت پر ان کے بیٹے کوئی مختلف نقی ہے ایسا نہیں کہ ان کے ماں باپ اسے پیار لگی کرتے ہیں یہ بھی ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں لیکن خدا کی قسم جس دن سے باپ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو قرآن کا خادم بنانا ہے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے وہ باپ جو بیٹے کو دے کے بغیر سوتا نہ تھا وہ باپ جو بیٹے کو دے کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا جس دن سے دل میں خیال آیا ہے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے اس نے بیٹے کی محبت کو سینے میں تفن کر لیا اور جو حضرت روز کی تھی ان کا گلہ گھوڑ دیا اور بیٹے سے کہا بیٹے تیری جدائی میں پرداشت کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا پڑھے گا تجھے پوری پرداشت کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا پڑھے گا اللہ وقت پر یہی بیٹے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لئے نکلے گئے مجھے بتاتو شہی ایسا کمسا بیٹا ہے جو دو سو روپے کما کر کے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ایسا کمسا بیٹا ہے جو دو ہزار روپے کمانے کے بعد باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا ہر بیٹا باپ کے ساتھ کام میں آ سکتا ہے لیکن باپ نے اپنی تھکن کی پروانہ کی اپنے کام کی پروانہ کی اس نے کہا بیٹے مزدوری میں کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے محمد میں کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے لوگوں کے تھکے میں کھاؤں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا گئے لوگوں کی گالیاں میں سنوں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا گئے اللہ اکبر یہ تو باپ کا پیار تھا شاہی کبھی ماں کی محبت کو بھی دیکھ لیا کرو اماں تو وہ ہوتی ہے جو کبھی بیٹے کے بغیر سویا نہیں کرتی ہے اگر رات کا بیٹا سو دی جاتا گئے تو ماں اٹھوٹ کے بیٹے کا چہرہ دیکھا کرتی ہے اگر سردی کا موزن ہو تو کئی کئی بھار اٹھ کے ماں بیٹے کو پستر اڑاتی ہے کئی میرے بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا گئے کئی بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا گئے سردی میں کئی بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے گئے اللہ اکبر اتنا پیار ماں کرتی ہے لیکن جس دن سے بیٹے نے خاہی ساغر کی تھی کہ مجھے قرآن پڑھنا گئے ماں نے اپنی منتہ کو سمھالا آنچل کو ماں نے منتہ کے سمھالا اور بیٹے کو تیار کر کے تروازے پھیلائی ہے جب بیٹے اب تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کر رہی ہو میری بات بہت غور سے سننا پیارے بس غور سے سننا کہ اس لیے کہ میں خونے چکر پیش کر رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات جب ماں بچوں کو رخصت کرنے آتی ہے پوچھو ان قرآن پڑھنے والوں سے جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو ان کو ماں کی جدائی رولاتی ہے کہ نہیں رولاتی ہے جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو انہیں باپ کی شفقتیں یاد آتی ہیں کہ نگی آتی ہیں پوچھو ان قرآن پڑھنے والوں سے جب انہوں نے گھر چھوڑا تھا تو انہیں پہن کا پیار یاد آ رہا تھا کہ نگی آ رہا تھا جب بیٹے گھر سے چلتے ہیں تو ماں اپنا ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھ کے کہتی ہیں لخت جکر نور نظر تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا گئے جب بہن بھائی کو رخصت کرتی ہے تو کبھی ماتا سوار رہی گئے کبھی بھائی کو ٹوپی پہنا رہی گئے کبھی بھائی کے ظلفوں میں ہاتھ ڈال رہی گئے کبھی ماتا چھوم رہی گئے کہتی بیٹ بھائی مجھے فقر ہوگا جس دن تو قرآن کا قاری بن کے آئے گا مجھے فقر ہوگا جس دن تو عالی میں دین بن کے آئے گا میں ناز کروں گی مقتر پہ جس دن تو قرآن کا قاری بن کر کے آئے گا اتنی حصرتوں کے ساتھ پہنوں نے بھائیوں کو رخصت کیا اللہ وقت پر جب یہ بھائی مدرسے میں آئے گئے اب ان کے زندگی دیکھو پہلا دن مدرسے کے اندر آئے گئے جب گھر میں رہا کرتے ہیں بچے اگر نمک تیز ہوتا گئے تو کہتے ہیں ماں نمک تیز ہے اگر کم ہوتا گئے ماں آج نمک کم ہے کھانے میں ماں نے نمک دے دیا بچے نے دال لیا اگر تیز ہے نمک ماں یہ نہیں کھایا جا رہا گئے ماں نے دوسرا کھانا تیار کر دیا لیکن جس دن سے مدرسے میں قدم رکھا گئے اگر نمک تیز گھتب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں نمک کم گھتب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں اوہ یار امیروں کے بچے بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں اگر غریب طلبہ کی آپ حالاتیں زندگی دیکھیں تو جب امیر کے بچے دکانوں پہ جا کے شوک پورے کرتے ہیں تو مزدور کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا گئے وہ بھی گردن اپنے بغل میں ہاتھ دوا کے کھڑا رہتا گئے اس کا بھی جی چاہتا گئے کاش میں بھی ایسے ہی شوک پورے کرتا میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی منچا کی چیز کھاتا جب بچہ بغل میں ہاتھ دوا کر کے اپنی غربت کو یاد کرتا گئے تم مشیت کا نقیب آواز دیتا گئے کہتا بچے پریشان نہ ہو آج اگر تم گربت کی تحلیس پہ کھڑا گئے تو پریشان کیوں ہوتا گئے جس نے تجھے غریب سمجھ گئے پیچھے تھا کہل دیا گئے دل دھولا نہ کر قرآن سینے میں بسا لے ایک دن ایسے آئے گا تو مسلح پہ کھڑا ہوگا یہ قوم دلے پیچھے کھڑی ہوگی اللہ اکبر یہ مدرسے والے ہیں جس دن سے قدم رکھا یار حسرتیں ہی ختم ہو گئیں ہم نے اس دن چھوڑ دیا تھا شوخ ہوتا کیا ہے ان کی پرورش مدرسونے کی ہے اور جن کو مدرسے پالا کرتے ہیں پھر وہ لال کوئی عام نہیں ہوتے ہیں وہ عام بیٹے نہیں ہوتے جن کی زندگی مدرسوں میں گزرا کرتی ہے ان کے مقدر بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کے قدم بھی الگ ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا میری بات اللہ اکبر یہی طلبہ ہیں مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک بات بتا دوں باہر کے طلبہ بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہوں گے پڑھتے ہیں کے نہیں پڑھتے ہیں باہر کے بچے باہر باہر دور دور کے بچے ان نصیب والے ہو کہ آپ نے قرآن والوں کا اپنی بستی میں انتظام کر رکھا ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سنیں میری بات اگر جس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے اگر زلزلے بھی آتے ہیں تو اس بستی کے قریب سے گزر جاتے ہیں بستی میں نقصان نہیں بچایا ہے ہاں یہ قرآن کی برکت ہے اور آپ تاریخ پڑھئے ان شہروں کی آپ تاریخ دیکھئے جن شہروں میں ادارے نہیں ہیں مدر سے نہیں ہیں حالات یہ جب زلزلے آئے تو بستی کی بستیاں تباہ ہو گئیں بستی کی بستیاں تباہ ہو گئیں مقدر والے ہیں آپ لوگ کے آپ کی بستی میں قرآن والے رہتے ہیں تو اکثر پوچھو ان علماء سے میں نے جس ادارے میں تعلیم حاصل کیے اس ادارے میں جتنے اداروں میں گئے ہوں کہیں چار پائی کا انتظام نہیں کہاں لیٹھتے ہیں کہاں لیٹھتے ہیں پڑھنے والے بولے ہیں آپ کو بول سکتے ہیں نا ماشاءاللہ اردو سمجھتے ہیں کہاں لیٹھتے ہیں سارے پڑھنے والے زمین پہ لیٹھتے ہیں لیکن مجھے بتائیں یہ جتنے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ زمین پہ لیٹھتے ہیں اب مدرس سے کسی بھی استاذ سے پوچھی آپ کہ سال بھر میں کتنے بچوں کی پسلیاں چلی کتنے بچوں کو نیمونیاں ہوا کتنے بچے ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہوں جہاں پہ ہزار بچے رہتے ہوں یا سو بچے رہتے ہوں دو چار کا بیمار ہونا تو معمولی بات ہے لیکن خدا کی قسم مدرسے میں اتنے بھی بیمار نہیں ملتے ہیں مدرسے میں اتنے بھی بیمار نہیں ملتے ہیں سنیں میری بات میں بڑے پتے کی بات کہنے لاؤں مدرسے میں اتنے بھی وہ نے بیمار سارے وہ نے بیمار اتنے بھی بیمار نہیں ملتے اب گھروں کا جائزہ نے ماں نے چار پائی بچھائی چار پائی پہ بستر بچھائی اس کے اوپر سے بیٹے کے اوپر سے کمبل ڈالا وہ پھر بھی رات میں تین تین بار اٹھ کے چیک کرتی ہے کہیں بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھلا کہیں بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا کہیں بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا اس سب کے باوجود بھی اگر کسی دن چہرہ کھلا رہ جائے تو زکام ہو گیا بیچے پیر کھلے رہ گئے تو تھنڈ لگ گئی اگر بستر کی وجہ تھوڑی دیر بچہ نیچے لیٹ جائے تو کہتے ہیں پسلیوں میں درد ہو رہا ہے بچے کو تھنڈ لگ گئی یہی ڈرکٹروں کی رائے ہوتی ہیں لیکن مجھے بتا تو سہی جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے آج تک انہیں بستر اچھا نصیب نہیں ہوا بستر تو بڑی بات چار پائی تک نصیب نہیں ہوئی ہے زمین پہ لیٹ رکھے ہیں وہی بستر جو پانچ سال پہلے لے کے آئے تھے آج بھی وہی مدرسے کے اندر موجود ہیں اسی بستر پہ لیٹ رکھے ہیں اسی بستر پہ سو رکھے ہیں اسی بستر پہ وقت گزر رہا ہے لیکن مدرسے والوں سے پوچھو کتنے بچوں کو تھنڈ لگی ہے کتنے بچوں کی پسلیاں چلی ہیں تو یہ بتائیں گے کہ بچے جیسے شام سے سویا کرتے ہیں اسی شام سے اٹھ بھی جایا کرتے ہیں مجھے بتا تو سہی اگر بچہ ایک دن کے لیے گھر پہ زمین پہ لیٹ جائے تو بچے کو تھنڈ لگ جاتی گئے آخر وجہ جا گئے پورا سال گزر گیا زمین پہ لیٹے لیٹے لیکن مدرسے میں تھنڈ لگی رکی گئے تو آؤ اس کا جواب تمہیں یہ دنیا کیا قلوند کیا دیں گے اگر دے گا تو کوئی مصطفیٰ کا غلام دے گا سچ یہ ہے کہ جب بچے گھر پہ لیٹا کرتے ہیں تو حفاظت ماں باپ کیا کرتے ہیں اور جب مدرسے میں لیٹا کرتے ہیں تو ان کی حفاظت مدینے والے رسولِ باپ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر یہ مدرسے کی برکتیں ہیں یہ پران کی برکتیں ہیں وہ ہم نے کہہ دیا زکاة کھانے والا جا رہا ہے دس روپے دو ٹال دو تو نہیں جانتا قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا فرشتو جاؤ جتنے بھی قرآن کے قاری ہیں لے کر کے میری وارگاہ میں آؤ آج بندہ گالی دیتے نہیں تھکتا اس چورائے پہ کھڑا چگلی اس پہ کھڑا ہوا غیبت اس پہ کھڑا ہوا بدی وہاں کیا ہو رہے آپ تو کچھ کام نہیں خالی مولی میں الیکشن لڑا رہے ہیں خالی مولی میں جہاں چار کھڑے ہوئے کس کی بن گئی بھئی کہ نہیں نہیں وہ اس کی نہیں بننی تھی اب کہ اس کی بننی تھی ابھی اپنا گھر چلا سرکار کھوں چلا رہے ہیں ہاں جن کے اپنے گھر بھی چلتے وہ سرکار چلاتی انمان کیا آئینے لیے بیٹھے ہیں اس پہ اتنے ووٹ آ رہے ہیں اس کی اتنی سیٹیں ہیں اپنے گھر کا انمان نہیں لگ رہا ہے کہ بیٹی کہاں ہے اور بیٹا کہاں ہے بدلو یار طریقے جو ضروری ہے وہ کرو نا یہ فضول باتوں میں چوراہوں کو بیٹھ کر کے وقت تو گزار دیئے ایک بات یاد رکھنا جو یہ سیکنڈ والی سوئی ہے نا جتنے جھٹ کے آگے بڑھ رہی ہے نا یہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے عمر گھٹ رہی ہے عمر گھٹ رہی ہے اگر سیکنڈ والی سوئی نے ایک راؤن پورا کیا نا تیری زندگی ایک منٹ گھٹ گئی منٹ والی سوئی نے ایک راؤن پورا کیا ایک گھنٹہ چلا گیا ہاں اگر گھنٹے والی سوئی نے ایک راؤن پورا کر لیا نا سمجھ لے آدھا دن یا آدھی رات چلی گئی ہے ایک دن ایک رات دونوں چلے گئے چوبیس گھنٹے میں بھائی یہ زندگی کم ہو رہی ہے اس زندگی کو کام میں لگا لگا کام میں لگاو اس زندگی کو ورنہ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے اس زندگی کا فائدہ کیا ہے اور یار گزرنے تو گزری جائے گی گزر ان کی بھی جاتی ہے جو جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں اور گزر ان کی بھی جاتی ہے جو مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں گزرنی تو سب ہی کی ہے ہاں اور کچھ لوگوں کا مزاج ہے صرف یہی کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا خاک دیکھے گا تو کیا سمجھے گا تو تیرے بس کی کیا جو تو دیکھ لے گا کس اکڑ میں بیٹھا ہے اگر مدرسے والے فون کہیں ایک ہزار کی رسید تھی تو کہتا آنا دکان پہ شرم نہیں آتی انہیں دکان پہ بلا رہا ہے تیری اتنی اوقات ہو گئیں ان سے کہتا آ جانا خدا کی قسم یہ چلیں نا تو فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں ان سے کہتا آ جانا تیری اتنی حیثیت ان کو تو حکم دے آ جانا کس بات کا کڑے دولت ہے تجھ پہ امیر ہے تو اللہ کی قسم جب تو یہ کہتا آنا آ جانا تو اس وقت خدا کی رحمت خدا کا جو غذا بینب و شباب پہ ہوتا ہے کیا آج تجھے دولت کے گھمنڈ میں اتنا مغرور کر دیا میرے قرآن والوں سے کہتا آ جانا تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تجھے تیری اوقات نہ دکھا دوں گا اور اوقات دکھاتا ہے رب جس ہوت سے کہتا تھا نا تُو کہ آ جانا جب موت کا وقت آتا اسیوں میں ڈال کے تیری زبان پر تالہ لگا آج تُو اپنے لئے پانی بھی نہیں مانگ سکتا کل کہتا تھا آ جانا اشارے کر کے کہا تھا یا نہیں وہاں چلو جس سے تُو علماء کو حقیر سمجھ کے اشارے کرتا تھا آج اس ہاتھ سے تُو اپنا صد نہیں سمجھ سکتا تب مشیعت کا نقیب آباز دیتا جان اپنی اوقات کو پہچان اپنے آپ کو تو جس دولت کے نشے میں توکتا تھا علماء کو آج وہ دولت تیرے کام نہیں آ رہی ہے آج تیرے پاس گاڑی یہ بنگلہ ہے سب کچھ ہے لیکن آج تُو اپنے ہاتھ سے اپنا صد نہیں سمجھ سکتا آج اپنی زبان سے تُو بول نہیں سکتا کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو آج آنا دکان پہ وہ نصیب کا دھنی ہے تُو اگر مصطفیٰ کے مدرسے کے لیے تجھے عباد دی گئی ہے مقدر والا ہے تُو اگر قرآن والوں کے لیے تجھے چُنا گیا گیا ہے خدا کی قسم یہ آسانی سے نوکریہ نہیں لگتی بلکہ یہ فیصلے مقدر سے ہوا کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں جسے چاغہ اپنا بنا لیا جسے چاغہ در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑی آسانی سے تانے دے دیتے ہیں آ جانا پتہ چلے گا بیٹے جب موت کا فرشتہ قریب آئے گا تب وقت دکھائی جاتی ہے پہچان اپنے آپ کو اگر چاہتے ہو بے بسی کی موت نہ مرو تو پھر قرآن کے ساتھ کھیل نہ کرو اور کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دوگے کب تک اپنے آپ کو فریب میں ڈالوگے کب تک غفلت میں سوتے رہوگے مجھے بتا تو شہی کبھی اپنے ضمیر سے تو پوچھ بتا تو نے زندگی میں قرآن کے لیے کیا کیا پوچھ کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے بتا اللہ کی نعمت اکھا دکھا تھے ستر سال گزر گئے تو نے قرآن کے لیے کونسی قربانی دی سال بر میں ایک جلسہ ہوا تھا سنی کانفرنس اس میں جا کے بیٹھ گئے اس کے علاوہ ہم نے کیا 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 سال میں تین مہینے میں کمی ادارے کو انہیں دس ہزار روپے دیئے سو پچاس روپے دیئے ہم نے قرآن کے لیے کسی پڑھنے والے کی ذمہ داری اپنے سر لی سوچو اپنے دل کے اندر میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا صرف اپنے زمین سے پوچھے آپ اپنے آپ سے پوچھے آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا اور تمہیں کیا پتا لوگو صحابہ نے قرآن کے لیے بچے قربان کیے صحابہ نے قرآن کے لیے قرآن کے لیے بیٹے قربان کیے ہاں کتنی پھٹیوں نے زندگی دے دی قرآن کے لیے آج گھر میں بیٹے بیٹے جنت کے ٹکٹ مگانا چاہتے ہم اور اوپر سے کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اللہ کی مدد آ جائے گی مدد تب آتی ہے جب تین سو تیرہ میدان میں اترانا کیا ہم نے حضرت انسمند کیا قرآن کے لیے وہ ہمارا تو کچھ بھی قرآن کے لیے نہیں لگا پھر ہمیں کیا پتا قرآن کتنی محنس سے ملا ہے اللہ اکبر حضور کے عاشق کی کہانی سن حضرت مصب بن عمیر کون نہیں جانتا اس نام کو یہ اتنا بڑا نام ہے یہ اتنی بڑی ماں کے بیٹے تھے کہ اگر یہ گلی سے گزر جاتے تھے تو ان کی گزرنے کے بعد خوشبو بتا دیتی تھی کہ اس گلی سے مصب بن عمیر گزر کے گیا یہ اتنی دولت والی ماں کے بیٹے تھے لیکن جس دن سے عشق کیا حضور سے جس دن سے دل دیا آمینہ کے لال کو پھر قیمت کتنی بڑی چکائی ہم نے تو ان سے پیار کر کے دریانی اکھائی ہم نے ان سے پیار کر کے مرغے توڑے ہیں مجھے بتا تو سہی ان سے پیار کر کے تُو نے قربانی کب تک ہم نے ان سے پیار کر کے قربانی کب تک بھی بتا تو سہی مصب بن عمیر نے جس دن سے حضور سے پیار کیا اللہ اکبر آپ چھوٹے تھی گھر میں بڑے بھائی کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا گیا آکے کہنے لگا سن تُو نے غلط کیا تُو نے ایک جادو گر کی باتوں میں آ گیا جب اتنا سنا نا حضرت مصب بن عمیر نے بچپن کی عمر میں اور بچپن کی عمر تھی اٹھارہ سال کے کوئی عقل جوان نہیں تھے بچپن میں سنا جب بھائی نے کہا نا تُو نے جادو گر کی باتوں میں آکے اپنا مذہب چھوڑ دیا حضرت مصب بن عمیر کو جلال آ گیا کہنے لگے تیرا کیا فیصلہ اس نے کہا سن اگر تُو اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو پھر جائدات میں تجھے حف نہیں ملے گا چھوٹے تھے مصب بن عمیر ہونا کیا چاہیے تھا دولت کو دیکھ کے بگڑ جانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے دولت کا معاملہ کوئی بات نہیں سمجھو تک کر لیتے بعد میں لے آئیں گے ایمان لیکن قربان جاؤ ان کے عشق پر جب کہنا دولت نہیں ملے گی کہنے لگے بھائی یہ تیرا مشورہ کہا ہاں کہا پھر میرا بھی مشورہ سن کہا کونسا کہ تُو چاہتا میں تیرے مذہب میں آ جاؤں تو تُو مجھے دولت دے گا میرے حصے کی کہا پھر کہا میرا بھی فیصلہ سن کہا کیا کہنے لگے تُو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے جتنی میرے حصے کی جائدات ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں گا یہ حضرت مصب بن عمیر کا پچپن کا فیصلہ کہنے لگے تُو اپنی کی بات کرتا ہے تُو میری کی بات کر رہا ہے فرمانے لگے تُو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے میں تجھے اپنی بھی تیرے نام کر دوں گا دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہونے لگا اچانک ماں آ گئی تو ماں کو چونکہ بچے پیارے ہوتے چھوٹے بچے ماں کو پیارے ہوتے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اللہ سلامت رکھے سب کو ماں کو بچے پیارے ہوتے تو چھوٹے بچے کو وہ تو تجھ سے پیار کرتی ہے اتنے میں ماں آ گئی کہنے لگے کیا جھگڑا ہے تو حضرت مصحب بن عمیر آگے بڑے ماں کے دامن سے لپٹ گئے کہنے لگے ماں میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھائی کہتا جائدات نہیں دوں گا ماں تُو فیصلہ کر کیا میں جائدات کا حقدار نہیں کہنے لگے کس کی بات کرتے ہو کہنے لگے وہی جس کے ہر گھر میں باتیں ہو رہی میں نے اسی سے عشق کیا ہے جس کا نام ہر ایک زبان پہ ہے ماں کہنے لگی بٹے اگر بات یہ ہے تو سن یا تو تجھے اسے چھوڑنا ہوگا یا پھر ماں کو چھوڑنا ہوگا بتا کبھی یہ قیمت لگائی گئی ترے عشق کی کبھی اتنی بڑی قربانی ہم نے دی حضور سے پیار کرنے کی اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی ہم سے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا گیا کیا گھر چھوڑیں گے کیا گھر بار چھوڑیں گے یہ کڑوی سچ چاہیے اور چاہتے جبریل ٹکٹ دے کے چلے جائیں جنبت کا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اپنے آپ سے غداری نہ کرو اور سمجھاؤ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہمیں طریقے بدلنے ہوں گے ہمیں اپنے اللہ اکبر مصحب بن عمیر کہنے لگے ماں تیرا کیا فیصلہ ہے کہنے لگی بیٹے اس نے تو جائدات کی بات کی ہے اگر اس کے مذہب پہ جائے گا تو بیٹے تجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہے بچپن کی عمر مصحب بن عمیر کہنے لگے ماں میں اپنے محمد کے ساتھ ہوں اب جو تیری مرضی وہ کر لے ماں نے کہا بیٹے جوتے اتار مصحب بن عمیر نے جوتے اتار دی کہنے لگے ماں جاؤں کہنے لگے کپڑے اتار مصحب بن عمیر نے وہ کپڑے بھی اتار دی اللہ اکبر کہنے لگے اب جاؤں ماں کہنے لگے نہیں یہ جو تم نے چادر تہبند باندھ رکھا یہ بھی اتار دی مصحب بن عمیر نے وہ تہبند اتار پاس بہن کھڑی تھی اللہ اکبر دیکھ کے بہن کو آنکھ میں آنسو آگے مصحب بن عمیر کہنے لگے بہن یہ میں نے محبوب کی جدائی کی قیمت پیار کی قیمت چکائی ہے ایک سوال تُس سے کرو بہن کی آنکھ میں آنسو تھے مانگ بھائی کیا مانتا ہے کہا گھر میں کوئی بوریا پڑا ہو تو لا دے جس سے تیرا بھائی اپنا سطر چھپا سکے اللہ اکبر وہ بوریا کا ٹکڑا وہ ٹاٹ کا ٹکڑا جس میں گھر کا سمان باندھا جاتا تھا بہن نے مصحب بن عمیر کو لا کے دیا آپ نے وہی لپیٹا اور اپنے حضور کی چوکٹ پہ آگئے اللہ اکبر ہجرت کر کے حفشہ گئے حفشہ سے جب واپس آئے تو آپ کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ کئی جگہ سے پیبند لگا تھا اس میں جب حضور کی نگاہ مصحب بن عمیر پہ پڑینا میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آگئے فرمانے لگے صحابہ یہ دیکھو میرا وہ مصحب بن عمیر ہے جو کبھی ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ اس کی خوشبو کے بارے میں کلیاں بتاتی تھی آج بھی مصحب ہے کہ یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں اللہ اکبر پھر یہی مصحب بن عمیر حضور کے چچا کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے حضور کی پھوپی اپنے بھائی کے لیے حضور کے چچا کے لیے دو چادرے لے کر کہ آئیں تھی کفن کے لیے او یار ان سے پیار کر لو ان سے عشق کر لو خدا کی قسم یہ دنیا کا عشق ہے جو رسوہ کر کے چھوڑ دیتا ہے ایک ان کا عشق ہے جو یہاں بھی عزتیں دیتا غیر وہاں بھی عزتیں دیتا حضور سے عشق کرو ان سے وفا کر کے جاؤ دنیا میں ان سے وفا کر کے جاؤ جب پھوپی لائی نہ دو چادرے اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا کیا لائی ہو کہا بھائی کے لیے دو چادرے لائی لائی جب شہدہ کے لاشوں کوئی کٹھا کیا گیا اس میں حضرت مصحب بن عمیر کی لاش کی تھی کوئی عجیب تمہیں یہ نہیں لگتا حضور کے چچا کے جب آزا کٹے گئے خدا کی قسم حضور کہتے تھے بار بار کوئی میرے چچا کا حال سنا دو کتنا درد حضور کے سینے میں تھا چچا کا کتنا غم تھا حضور کے سینے میں آج بندے نے دین کو کھلونا سمجھ رکھا ہے بات قرآن کی آتی ہے تھوڑی دیر ہاں اللڑکیاں چل دیئے اگر ہم اسی طرح غفلت میں لیتے رہے تو پھر بتاؤ قرآن پڑھنے والا کون آئے گا پڑھانے والا کون آئے گا ہماری ذمہ داری نہیں ہم پہ فرض نہیں ہے یہ انہوں نے بچے دے کے قرآن بچایا ہم پیسے دے کے قرآن نہیں بچا سکتے ایک بات یاد رکھنا اگر دنیا تباہ بھی ہو جائے تب بھی قرآن باقی رہے گا ہاں کوئی قرآن کا ساتھ نہ دے تب بھی قرآن باقی رہے گا اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کوئی یہ نہ سمجھے اگر میں نہیں دوں گا تو پھر قرآن کا کام نہیں ہوگا نا تو نشیب کا اچھا ہے جو قرآن کے لیے خدا نے تجھے چنا گیا ہاں جو قرآن کے لیے تجھے چنا گیا اور کتنی قربت کا لوگوں نے دور دیکھا اسلام کے لیے اللہ اکبر دو چادر لائن نبی کی بھوپی کاہی بھائی کے لیے لائن میرے حضور نے فرمایا ایک چادر میں میرے چچا کو کفن دیا جائے دوسری چادر میں میرے مصحب بن امیر کو کفن دیا جائے اللہ اکبر جس کی تجھیز و تکفین حضور کریں یارو اس کے مقدر کو سلام جس کو دفن کرنے آمینہ کا لال آئے اس کے نصیبے کو سلام آج تو صرف اسی تصور سے خوش ہو جاتے کہ حضور قبر میں آئیں گے وہ کتنے نصیب والے ہوں گے جسے قبر میں اتارنے کے لیے حضور آتے ہیں حضور سے پیار کرو حضور سے عشق کرو مدارس کا خیال کرو اللہ توفیق دینا ان میں خرچ کیا کرو اور دین کی طرف آگے بڑھو دنیا چاہتی ہے نا قرآن کو ختم کرے دنیا چاہتی ہے مسلمانوں کے بیچ سے اسلام اور دین کی تعلیم ختم ہو جائے آگے بڑھو مدارس کے کاندھے سے کاندھا لگا دو علماء سے کہہ تو قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے تمہاری ضرورت ہے پوری کرنا ہمارا کام ہے یہ کوشش کرو مدارس کا آپ آپ حوصلہ افضائی کریں قرآن والوں کی بھی پڑھانے والوں کی بھی جب دین ہوگا نا سماج میں تو پھر انصاف ہوگا جب دین ہوگا سماج میں تو پھر بیعد بھی نہیں ہوگی جب دین ہوگا سماج میں کوئی باپ روتا ہوا نہیں آئے گا جب دین ہوگا سماج میں تو کسی کی پیٹی بے عبر ہو کے گھر سے نہیں رکھ لے گی جب دین ہوگا سماج میں کسی کی پیٹی کو بے وجہ طلاق نہیں دی جائے گی جب دین ہوگا سماج میں تب کسی کی پیٹی جہیز کی وجہ سے ماری نہیں جائے گی جب دین ہوگا سماج میں تب پھر انصاف ہوگا اور کیسا انصاف ہوگا خدا کی قسم یہی تو درس تھا جس نے ظالم و چابی عمر کو دنیا کے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا تھا یہی تھا نا دین خدا کی قسم حضور کی قدموں میں آگے وہ مقام تہامہ کی زمین گزر کے جا رہے ہیں اچانک دیکھ کے رونے لگے آدھی دنیا کا بادشاہ آدھی دنیا کے بادشاہ آدھرتے عمر دیکھ کے اس زمین کو رونے لگے کسی نے کہا عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہوگے رونے لگ گئے فرمانے لگے ہاں کہا کیوں کہا جب یہ زمین دیکھی مجھے کچھ یاد آگیا کہا کیا کہا ایک دور وہ تھا میرے باپ نے میرے ہاتھ میں تین اونٹ تھمائے تھے تین یا پانچ دو بھی روایت کہا میرے ہاتھ میں اونٹ دیئے تھے وہ مجھ سے کہا تھا انہیں لائن میں کھڑا کر کہنے لگے کل بھی عمر تھا ایک کو آگے کرتا تھا تو دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا اسے برابر کرتا تھا تو تیسرا پیچھے ہو جاتا تھا فرماتے تھک گیا تین اونٹوں کو لائن میں نہ لگا سکا لیکن آج بھی عمر گئے آج بھی عمر ہے کل بھی عمر تھا کل تین اونٹ لائن میں نہیں تھے آج دیکھو تو آدھی دنیا ایک لائن میں کھڑی نظر آ رہی کہا روئے کیوں سنیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے وقار ملے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ منصب عزت دیتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں دولت سے وقار ملتا ہے وہ غلط ہیں حضرت عمر کا فیصلہ سنو حضرت عمر فرماتے ہیں کل بھی عمر تھا آج بھی عمر گئے لیکن یہ جو عزتیں ملی ہیں نا یہ عمر کی اپنی پاور سے نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی جوتیوں کے صدقے میں دی گئی تو یہ جو عزتیں ہیں ساری عزتیں حضور کی قدموں سے ہیں یہی عمر ہے اللہ اکبر پھر دیکھو آپ نے جب اس حضور کی درستہ میں علمہ سے کیا تو پھر اللہ نے شان کتنی عظیمت آپ فرمائی کتنی شان عظیمت آپ فرمائی صحابہ اکرام جنگ پر ہیں آپ مسجد میں خطبہ دے رہے اور پیچھے سے اچانک آپ کہہ دیتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل حضرت عمر کی کہانی ہے یہ ممبر پہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں ساریہ پہاڑ پہاڑ ساریہ پہاڑ کا خیال رکھو اللہ اکبر خطبہ ختم ہوا گئے حضرت عمر ممبر سے نیچے آئے صحابہ فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کچھ سنا تھا نہ اس کے بعد کچھ سنا لیکن فکر میں تھے ایک مہینے کے بعد یہ لشکر واپس آیا جب آیا خبر یا ملی فتح پا کے آیا گئے ہم نے پوچھا فتح کیسے ہوئی وہاں تو تعداد میں دشمن زیادہ تھے تو انہوں نے کہا ہم تو ہارنے والے تھے اچانک کان کے پیچھے سے تب صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ عمر جو ممبر پہ کہہ رہے تھے وہ سیکل و میل کے فاصلے پہ حضرت ساریہ سے کہہ رہے تھے کہ پتاؤ فتح کیسے ہوئی کہ حضرت عمر کے کہنے پر ہم نے پہال کا خیال کیا اللہ نے فتح تا فرما دی پھر پورے شہر میں علاقے میں خبر ہو گئی عمر وہ ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے سیکل و میل تک آواز پہنچا دیتا گئے عمر وہ ہے جو دور سے بغیر دیکھے کو دیکھ لیتا گئے اس کی آواز میں اتنا دم ہے کہ بینہ مشین کے پہنچا دیتا گئے حضرت عمر کا ایک دوست تھمکے میں وہ اس کو پتا چلا اور یار عمر اتنی پاور والا ہو گیا ہے کہ اس کی آواز سیکل و میل تک چلی جاتی گئے وہ مدینہ میں بیٹھ کر کے سیکل و میل کا دیکھ لیتا گئے تو کہتا چل کے پوچھا جائے گا پتا کروں گا یہ کل عمر تھا میرے ساتھ اونٹ چراتا تھا اس کے اونٹ کم جاتے تھے تو تلاش کرنے میں جایا کرتا تھا جب اس کے باپ ڈاٹتے تھے تو یہ میرے پاس آتا تھا آج عمر کو یہ کیسے پتا جل جاتا گئے آیا وہ مدینہ شریف میں حضرت عمر کو آواز دی حضرت عمر باہر نکلے کہ عمر ایک بات بتا کہ میں نے یہ سنا گئے یہاں بیٹھ کے تو سیکل و میل تک کا دیکھ لیتا گئے کہ ہاں تُو نے سچ سنا گئے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس لیے کہا کل جب تُو ہمارے ساتھ اونٹ چلایا کرتا تھا تو تیرا اونٹ جھالیوں میں چھپ جاتا تھا تب تجھے نظر نہیں آتا تھا آج تجھے کیسے پتا چل جاتا گئے آج تُو سیکل و میل کا کیسے دیکھ لیتا گئے حضرت عمر مسکرائے اور مسکرائے کہا تھا کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ کل تیرا یار تھا عمر آج مدینہ والے محمد کا یار ہو گیا ہے عمر اللہ اکبر میں نے کہا جب علم دین ہوگا تو انصاف ہوگا علم دین ہوگا تو حق ہوگا علم دین ہوگا تو روشنی ہوگی آج سوچیں ہم کہتے ہیں کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہیں صرف اپنے بارے میں سوچیں ہم نے کتنا انصاف کیا اللہ نے ہمیں کتنی دولت نوازا ہماری ناشکریوں کے باوجود اس نے ہم پہ پانی بند نہیں کیا اس نے ہم پہ ہوا کے دروازے بند نہ کیے اس نے ہم پہ زمین کے ٹھنڈک کو بند نہ کیا اس نے ہم سے اپنی سورج کی دھوپ نہ چھپائی مجھے بتا تو سہی ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے رحمتوں کے دروازے بند نہ کیے اور بتاؤ اس کی آواز پہ اس کے حکم پہ ہم نے کبھل اب بیک کہا مجھے بتا تو سہی کبھی اب بیک کہا ہم نے نہیں ہم تو بیٹھے رہ گئے ہمیں تو مطلب ہی نہیں تھا ہمارے یار کی مسکال آ جائے تو ہم ایڈوانس میں ریچارج کر کے فوراں کال کرتے ہیں یار کا میسیج ہے دوست کا فون آیا تھا بات نہ ہو سکی اور دوست اسے اتنا پیار گئے تو جو تجھے ہر شانس دے رہا گئے جو تیرے سینے کو ہر لمحے میں تھڑکنیں دے رہا گئے اور جس نے تجھے آنکھیں دی اور ایٹومیٹک ایسے شٹر لگائے خدا کی قسم کہ جب خطرہ آتا تو خود بند ہو جاتے ہیں اور جب تیرے سونے کا خیال آئے تو خود بند ہو جائے اٹھنے کا خیال آئے تو خود کھل جائیں مجھے بتا تو سہی اتنی بیش قیمت چیز ایک پلک ہے اگر ایک پلک کو تم ہزار کروڑوں میں بھی خریدنا چاہو تو کوئی ایک پلک اپنا کروڑوں میں نہیں بیچ سکتا کوئی دے نہیں سکتا اتنی بڑی اس نے کیسے کیسے نعمتیں تجھے دی لیکن جب آواز دی تو تُو نے کب لپک کہا مجھے بتاتا بہت آسان ہے دوسروں پر انزام لگا دینا بہت آسان ہے یہ کہہ دینا میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے یہ بھی سوچنا تُو نے کتنا انصاف کیا تیار میں تجھے آواز دی تُو دوڑ کے چلا گیا اور یہ قرآن کے قاری تجھے آواز دیتی رہ گئے تُو نے کچھ سنا تُو نے ان کی آواز کو کہا کہ یہ تو پرانے لوگ ہیں یہ تو بولتی رہتے ہیں مفتیزا کے ساتھ ادارہ چلا رہے ہو یہ تمہارا اپنا کام ہے کتنے لوگوں کو تو یہ معاملے رہتے ہیں کوئی کہتا نہیں جی کہتے ہیں نا مدرسہ تھوڑا سا بڑھا لیں یا ایک مدرسہ اور بنا لیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ایک ہی بنا ہوا کافی تھا مزاج ہوگی لوگوں کے ایک بتاؤ جب تم نیا گھر بناتے ہو مفتی زاکر صاحب ذرا دعا کر دیں کیونکہ نئے مکان کی بنیاد ہے انہوں نے تو نہیں کہا کیا ضرورت تھی تیرا ایک گھر پہلے سے تھا بچے بھیج تو قرآن پڑھنے کے لیے انہوں نے محنت سے پڑھائے بچے قرآن پڑھنے والے بھیجے انہوں نے کوئی شکایت کی بتا جب یہ تیرے مکان سے راضی رہے تو تو ان کے کام سے راضی کیوں نہیں ہوتا ہے مجھے بتا تو صحیح انصاف کی بات کر فرق یہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ علم نہیں رہا ہے صرف یہی وجہ ہے ورنہ قرآن کہتا ہے اِنَّدْ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْسَلَامُ ہاں اصل مذہب جو ہے مذہب اسلامی ہے اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں ہے اس سے سچا مذہب کوئی نہیں ہے اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ پاکیزہ مذہب کوئی نہیں ہے اس مذہب کے ماننے والے وہ ایسے بھٹک رہے وہ یار اگر کوئی اندھا کوئی میں گر جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں اگر کوئی انکھیارہ کوئی میں گر جائے تو دنیا تانے دیتی ہے اور تری آنکھیں تھی تجھے دکھا نہیں تجھے تو ہم اللہ نے یہ تو بٹن دیئے تھے ان سے تجھے ٹپا نہیں کتنے دنیا تانے دیتی ہے اور جن کے پاس ذابطہ حیات نہیں اگر وہ خطا کریں تو سمجھ میں آتا ہے ان کے پاس کوئی ذابطہ حیات نہیں لیکن تیرے پاس ذابطہ حیات مصطفیٰ کے کردار میں موجود ہے تیرے پاس صلیقہ زندگی قرآن میں موجود ہے اس کے باوجود بھی ہم دھکے کھا رہے ہیں کہتے ایک برکت نہیں ہو رہی کماتا بہتو رکتا نہیں اکثر پھوناتے ہیں حضرت کہ کماتا بہتو رکتا نہیں ادھر لایا ادھر چلا گیا اگر کمائی میں برکت چاہتے تو اللہ سے تجارت کیا کرو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اللہ سے تجارت کیا کرو اپنے کمائی میں ضرورت مندوں کا حصہ رکھا کر پھر دیکھو اللہ کتنی برکت دے گا ایک بھلا نہیں اگر تو قرآن کے نام پہ پیسہ خرچ کرے گا اللہ تیری سات پستوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا لیکن ضرورت ہے آج انصاف ہم نہیں کر رہے اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ دھوکہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے صبح کو رات جلسہ سننا تھا بس کاف کی ہے خود ہی اپنے آپ سے کہیں گے بڑی نیکی کر کے آگئے نہیں جلسہ سننا بھی عبادت ہے لیکن ضرورت ہے سنی باتوں پہ ہمیں آگئے ضرورت ہے میں گھنٹے بعد چلا جاؤں گا یہ خطبار شعرہ سب چلے جائیں گے لیکن آپ کو اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں کوئی گارنٹی اگلے سال میری آپ سے ملاقات ہو جائے پچھلے سال میں آیا تھا مجھے مفتزاکر صاحب نے پچھلی بار بھی بلایا تھا اس بار بھی میں آذر ہوا اللہ سلامت رکھے مجھے پہلی بار بھی محبتیں بے حساب ہی لیتی اس بار بھی اللہ نے بے حساب محبت اور عزتوں سے نواز آگئے ہاں لیکن میرا کمال نہیں سارا کمال مدینہ واقعہ ہے جو عزتیں ہمارے نشیب میں ہیں یہ ہمارا کمال نہیں میرے باپ کی تو کوئی پانچ منٹ مجھ سے بات نہیں سنے گا یہ حضور کا عشق نہیں کہ گھنٹوں بولتا رہتا ہوں لوگ سنتے رہتے تھے یہ میرا کمال نہیں سارا کمال آمینہ کے لالہ ہاں ہم تو کسی بٹیا پہ پڑے ہوتے کسی کھیت میں پڑے ہوتے یہ قرآن کا کرم ہے یہ حضور کا کرم ہے یہ مداریس کی عطا ہے آج اللہ ہواوں میں اڑا رہا ہے لیکن تکبر نہیں وہ جب چاہے جس سے چاہے جو توفیق چاہے لے لے اگر کوئی ہواوں میں اڑا رہا ہے تو اپنا کمال میں یہ رب کا کرم ہے کوشش کیا کرو اپنی زندگی قرآن کے لئے خرچ کرو اپنی زندگی دین کے لئے لگا اپنی زندگی علماء کے لئے لگا وہ ان کے پاس بیٹھا کرو کسی کے گھر میں برکت نہ ہو میں نے کہا اللہ سے تجارت کر لے پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے سچ یہ ہے کہ ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا آج ہر موبائل پہ سٹیٹس لگا ہے کرناٹک والی لڑکی کا نقاب کو لے گئی ہے کہ نہیں بھئی جانتے نہ اس لڑکی کو جس نے نعرہ لگایا تھا کیا نعرہ لگایا تھا اس نے کیا نعرہ لگایا تھا کچھ لوگ اب بھی نہیں بول رہے ہیں اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانٹ ٹوٹ گئے اس کا نام لینا نہیں آیا ابھی کیا نعرہ لگایا تھا اس نے اللہ اگو اکبر ہم روڈوں پہ اتر آئے ہم نے نعرے لگائے ہم نے کہا واشیر نہیں تو نے کام کر دیا مگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم ایک جلوس نکال کے گھر بیٹھ جائیں ہم ایک بار جلسہ کر کے کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ حق ادا ہو جائے گا احتجاج کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی بیٹیوں کو نقاب پہنا دو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے احتجاج کا کل تک پانچ پرسینٹ بیٹیاں نقاب میں تھی تو آج ہنڈرٹ پرسینٹ نقاب میں آ جاؤ روڈ پہ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنی بیٹیوں پہ لازم کر دو کہ بیٹی آج بات مصطفیٰ کے دیئے ہوئے نقاب پہ آ گئی ہے اب تک دوبے نقاب نکلتی رکھی لیکن اب بغیر نقاب کے نہیں نکلنا ہے نقاب پہل پھر نکل تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ ایک نالے کی صدا تھی کہ جس نے ہر بیٹی کو نقاب کے اندر لاکھے کھڑا پر دیا ہاں بڑی بڑی باتیں ہوئیں لوگوں نے کپند کر دیا مذہب نے لپیٹ دیا مذہب نے عورت کو بموچ با دیا مذہب نے شرم نہیں آتی جو عزت اسلام نے دی یہ بیٹی کو وہ کسی نے نہیں دی ہاں جو عزت اسلام نے دی گھر میں کام کرا کے اس سے نوکرانی بنایا اسلام نے میں نے کسنگ دے جب یہ گھر میں تھی تو ایک باپ کو کھانا کھلانا ایک بھائی کو کھانا کھلانا ایک ماں کو کھانا کھلانا یا پھر بیٹے کو کھانا کھلانا بیٹی کو کھانا کھلانا شوہر کو کھانا کھلانا کتنے فرد بنے چار پانچ چہ آٹس بس اتنی ہی ہے نا اتنی ذمہ داری ہے نا لیکن تم نے اس علاقے اسکول میں کھڑا کڑا کھڑا وہ کہا تھا نا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہوئے مگر خاتونے کھانا ہو وہ سبا کی پری نہیں پڑھانے کا مخالف نہیں میں چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹی ایم بی بی ایس بنے میں چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹی بی ایم ایس کرے ہر بندہ چاہتا کہ یار مولوی بیٹیوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں چلو نہیں پڑھیں گے بتاؤ تمہارے پاس اسلامی گر سنٹر کالیج کتنی کوئی ہے تمہارے پاس ایسا اسکول جس میں صرف بیٹیوں کو پڑھایا جائے ہم نے انتظام کیا کوئی بیٹیوں کے لیے ہم نے ان کتوں کے حوالے بیٹیاں کر دی جن کے پاس بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے نہ زندگی محفوظ ہے وہ خواب کتنے بڑے بڑے بیٹیوں کو ایم بی بی ایس بنانا اور جو دشمن تمہاری بیٹوں کو ایم بی بی ایس نہ بنا سکے تمہاری بیٹی کو خواہ کے ایم بی بی ایس بنائیں گے اگر چاہتے اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں تو اس انہ والے حادثے سے ایک سبق یہ بھی لو کہ جہاں ہم جلسے کراتے ہیں جہاں ہم مداری سلاتے ہیں ایک ایسا کالیس بنائیں گے جس کے اندر پڑھنے والی بی بیٹیاں ہوں پڑھانے والی بی بیٹیاں کیا ہماری فرم میں ایسے انگل نہیں ہے جو اس کھول چلا سکے خوب ہیں مگر ہمارا ذہن ہی نہیں ہے آج جب بیٹیاں بیابر ہو رہی ہیں نا تب ہماری چیخیں نکل رہے ہیں تب ہم تڑپ رہے ہیں جب بیٹیاں بیزت ہو رہی ہیں تب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اور بھائی یہ تری کرنی کا پھل ہے جو تری بیٹی کو بکتنا پڑھا رہا ہے پڑھائیے بیٹیوں کو لیکن ان کی حفاظت کے ساتھ بیٹی کھول جاتی ہے اگر گلز کالیج بھی جاتی ہے تو چھوڑنے کے لیے بھائی جائے یا بابر یہ ذمہ داریاں اٹھائیے اور کھا کے سو جانا یہ زندگی نہیں ہے قوم کے لیے کچھ کر کے جائیں کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں یہ قوم انشاءاللہ ضرور کر دے گی جسے انشاءاللہ کہنے پہ مسئیبت آ رہی ہے کم سے کم ارادت و مضبوط رکھو مدد رب کی جانب سے آئے گی بولو انشاءاللہ ہاں پچھلوں کے لیے بہتر فیصلہ کریں اور اپنے گھروں میں پردے کو لازم کر دیں پردے کو لازم کر دیں بتا دوں یہ جلسہ سننا عورتوں کے لیے اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا نقاب میں ہونا ضروری ہے آئندہ اعلان کرنا کہ جو بیٹی بھی جلسہ سننے آئے پردے کے ساتھ نقاب کے ساتھ آئے یہ ضروری ہے ورنہ پورے جلسے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عذاب لے کے گھر لوٹے گی خیال کریں اس چیز کا بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھیں اور اسلام پر اٹھنے والی آوازوں کا گلہ گھوٹ دو گلہ گھوٹ دو اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے پیٹیوں کو پردے میں رکھو تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے خدا کی قسم نبی رحمت شفیع امت دونوں عالم کے مالک و مختار حسنین کے نانا زہرہ کے بابا اللہ کو اکبر جن کے دنیا پوری کائنات جن کے غلامی قتم بڑھتی ہے ان کی شہزادی اللہ کو اکبر مقدومہ کائنات سیدہ طیبہ تاغیرہ آبیتہ زاہیتہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باپ کے گھر سے رخصت ہوئی تو سترہ پیبندوں والی چادر لے کے آئی اللہ کو اکبر وہ پیبند بھی جب کھلے ہیں تو آپ سیدہ کے گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہ تھا جس سے اپنے دپٹے میں پیبند لگا پاتی آپ کے چادر میں پیبند لگانے کے لیے کپڑا نہ تھا حضرت علی کہنے لگ گئے فاطمہ کہا جی کہا جاؤ اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ ان سے جا کر کے سنا گئے مالِ قنیمت تقسیم کر رہے ہیں ایک چادر اپنے لیے لے کر کے آ جاؤ اللہ کو اکبر سیدہ فاطمہ تو زہرہ آئی ہیں جب اپنے حضور کے دروازے پر آئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات ہوئی کا حضور سے ملنا تھا کا حضور تو ابھی ابھی چلے گئے ہیں اللہ کو اکبر واپس آگی سوال نہیں کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ کو اکبر حضرت علی نے پھر کہا جاؤ فاطمہ آپ کہتے ہیں علی ہمت نہیں ہوتی ہے آپ جا کے خود سوال کریں والی سے حضرت علی آئے ہیں میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے سر پہ جو چادر ہے اس پہ سترہ پیبند لگے ہوئے ہیں آقا کو یہ چادر آنا تاق فرما دیجئے تاکہ آپ کی بیٹی اپنے سر کو چھپا سکے میرے حضور فرماتے ہیں علی یہ جو تقسیم ہو رہا ہے یہ بدر و غنین کے جو یتیم بچے ہیں جن کے والی شہید ہو چکے ہیں ان کے بچوں کا حق ہے میں یہ اپنی فاطمہ کو نہیں دے سکتا کتنا بڑا عصاف میرے نبی نے قائم کیا زمین پہ کہ یہ یہ شہیدوں کے بچوں کے حق ہیں یہ یتیموں کا حق ہے فاطمہ کو نہیں دیا جائے گا اللہ وقبر اس کے بعد حضرت علی سے کہتے ہیں علی میرے ملکیت میں ایک اونٹنی کی کھال رکھی ہوئی ہے اگر ضرورت سمجھو تو اس کو لے کے چلے جاؤ حضرت علی نے وہی کھال اٹھائی ہے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس آئے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں کھال دیکھی کہا علی کیا لے کے آئے ہو کیا کوئی چادر بھی لائے ہو کہا نہیں فاطمہ چادر تو نہ من سکی حضور نے یہی کھال دی ہے کہا سنو علی اگر پردے کے لیے ضرورت ہے تو یہ چادر لے کے چلے جاؤ اگر ضرورت ہوگی تو فاطمہ اسے استعمال کر لے گی اللہ وقبر خاتون جنت ہیں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں حضور نے چادر بھی چادر کی جگہ کھال بھیجی ہے حضرت فاطمہ نے دیکھتے یہ نہیں کہا تھا علی میں اس کو نہیں رکھوں گی سر پہ بلکہ آپ نے تو پٹا رکھا اوپر سے کھال ڈالی ہے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوہ شروع کر دیتی ہے پیچھے پیچھے سے نبی یہ رحمت آ جاتے ہیں اللہ وقبر دروازے پہ دستک ہوئی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کہتی نے کون کانا محمد الرسول اللہ اتنا سنا اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہتی بابا اندر تشریف لے آئی ہے جیسے میرے حضور نے اندر قدم رکھا گئے خاتون چندک کے سر پہ کھال تک ہی ہے نبوت کی آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں حضور بیٹی کے پاس آئے ہیں بیٹی کے باتے کو بوسا دیا فرمایا فاطمہ خوش تو ہے کہا یا رسول اللہ میں رب کے فیصلے پہ راضی ہوں کہا بیٹی اداس نہ ہونا آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کم فاطمہ مسلح کا کونہ ہٹا جب حضرت فاطمہ نے مسلح کا کونہ ہٹایا تو کیا دیکھتی ہیں ہیرے جب اغراد کی نہریں بہرگی تھی کہا فاطمہ اگر تُو چاہے تو یہ سارے نہر کے ہیرے تیری گود میں ڈال دیے جائیں گے حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا مجھے گیرے نہیں چاہیے مجھے گیرے کے بدلے میں رب کی رضا چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ عبد المجید مرہوم قطب الدین بھائی انہوں نے گیارہ سو روپے سبحان اللہ ادارے کے لئے اپنے والد کی جانب سے پیش کیے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ایک بات بتا دوں یہ جو ہم چھے چھے فٹ کی دیوارے بنے بیٹھے یہ تیرہ میرا کمال نہیں یہ باپ کی محنتوں کا رنگ ہے یہ باپ کی محنتوں کا رنگ ہے اور جس چھتے اندر لیٹے ہونا تم یہ تمہارا کمال نہیں یہ باپ کا کمال ہے ہاں ورنہ ماں کے پیٹ سے کوئی چھتے لے کے پیدا نہیں ہوا آج اگر باپ قبر میں ہے نا وہ تو پہلی کی مزدوری وہ راتوں کا آنا وہ تھک کے زمین پہ بیٹھ جانا آج قبر میں وہ تم سے کچھ اور نہیں مانگتے بس اتنا چاہتے بیٹھے میں نے اپنا وارث سمجھ کے چھوڑا تھا آج میرے لیے کچھ کر دے آج میرے لیے کچھ کر دے اللہ نے توفیق دیئے نا تو اپنے باپ کے نام سے اپنے بھائی کے نام سے وہ ماں جس نے راتوں میں تمہیں جاگ جاگ کے سلایا اس ماں کے نام سے اس ادارے کی خدمت ضرور کر کے جانا اس ادارے کی خدمت ضرور کر کے جانا اس ادارے نے بڑے انعامات کیے ہیں بڑے احسانات ہیں اس ادارے کے قوم پر لہٰذا آپ اپنے خون پسینے کی کمائی اس ادارے پہ لگا کے ضرور جانا میری بات سننا ایک دن سب کو مرنا ہے نا کتنے لوگوں کو مرنا وہی بتا دیں سوچ کے ہاتھ اٹھاؤ گے بھائی کچھ لوگ تو اس لیے نہیں اٹھا رہے کہیں گھر جانے سے پہلے ہی نہ مر جانا مقبولیت کی گھڑی ہے نا کہ ہاتھ مقبول ہو گیا تو یہیں دمنا نکل جائے اس لیے بھی نہیں اٹھا رہے نا یہ سوچ رہے نا بھائی اگر حضور کے ذکر کی محفل میں موت آ جائے تو سچی موت ہی نہیں مرنا تو بڑی بات ہے میں تو جلسے میں سونے والوں کو بھی نہیں اٹھاتا ہوں ہاں ماشاءاللہ ایسا نہیں کام ہوگا میں جلسے میں سونے والوں کو بھی نہیں اٹھاتا ہوں کیوں اس لیے کہ جگر جلسوں میں آنکھ لگتی ہے تو خواب میں مصطفیٰ ہی تشریف لایا کرتے ہیں ایسے محفلوں میں نیند آ جائے تو پھر خواب میں مدینہ ہی دکھائی دیتا ہے اگر یہاں سونے سے مدینہ دکھائی دے تو پھر مر گئے تو خدا کی قسم جنت دکھائی دے جائے گا ہاں تو در کے ہاتھ نہ اٹھائیں کتنے لوگ مریں گے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے کچھ لوگوں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں اگر نہیں ہے ارادہ تو قبرستان جا کے دیکھنا بیٹھی ہوئی قبریں وہ گلے ہوئے تختے وہ گہرے گہرے گردھے وہ پرانی قبروں کے نشان تمہیں بتائیں گے ایک دن یہی ٹھکانہ بنا بنا مرنہ سب کو ہے اور مرنے کے بعد معلوم ہے کتنا ہوگا اور کیا ہوگا یہ بتاؤں کتنا ہوگا اور کیا ہوگا صرف اتنا ہوگا تم مروگے تیجے میں بریانی آنے گی چالیس میں میں کھانا چلے گا اولاد بہت کرے گی تو ایک قرآن کا حدیہ کر کے مسجد میں لاکھے رکھ دے گی پیٹھی رکھ گئی بیٹو کہا قدا ہوگیا نا جی تے جی آخرت کا انتظام کر جاؤ مسجد میں رکھی رکھی پیٹھی ہم کتنی پرانی ہوگئی پڑھنے کہی نمبر نہیں آتا ہاں پڑھنے کہی نمبر نہیں آتا یہ پیسہ یہ جو مدرسے میں جا رہا ہے اللہ کہہ یہ مدرسے میں جل لگے گا نا پھر دیکھنا ہو پچاس سال بعد بھی مرنے کے جب بھی اس ادارے میں کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھے گا کوئی تیرے لئے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے یہ قرآن پڑھے گا اللہ تھنڈی ہوایں تری قبر کے اندر چلا دے گا یہ صدقہ یہ جا رہی ہے ایسے کام کر جاؤ قرآن کی تعلیم قام کر جاؤ یہ تیرا پیسہ اگر ایک حافظ قرآن پہ لگ گیا کسی حافظ کو پڑھانے کی عجرت میں لگ گیا تو وہ جہاں جا کے پڑھائے گا جتنے قرآن پڑھیں گے پھر اس کے پڑھائے ہوئے جتنے پڑھیں گے پھر ان کے پڑھائے ہوئے جتنے پڑھیں گے اللہ سب کے پڑھنے کا ثواب تیرے نام عامال میں پلس کرتا جائے تو یہ ہیں جنت میں جانے کے کام تو بھائی خطب الدین نے اپنے والد مرہون کے جانب سے گیارہ سو روپے پیش کی ہیں سبحان اللہ تم کہہی تو سبحان اللہ دینے کی حمت نہ ہوا تو سبحان اللہ ہی کہتے رو کم سے کم پتا چو چلے یہ دینے والوں سے راضی ہیں کچھ تو گھور کے دیکھ رہے ہیں ان نے گیارہ سو دیئے کیوں تو بھائی لے جالے اور گیارہ سو مجھ سے لے جا گھور کے نہ دیکھ بول سبحان اللہ اللہ توفیق لے تو بھائی خطب الدین نے اپنے والد کی جانب سے گیارہ سو روپے پیش کی اللہ تعالیٰ ان کے والد مرہون کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی باریشیں فرمائے سبحان اللہ اور کون ہے ذریعہ والد صاحب کے نام سے انہوں نے ڈھائی سو روپے پیش کی اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے ان کی نسلوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی نعمت برکت بھائی جس کو اپنے ماں باپ سے اپنے خاندان والوں سے جو چلے گئے گے ان سے پیار ہے اور جو ہیں ان سے بھی پیار ہے تو کوشش کریں جو بھی جس کی جیب میں ہو آج مصطفیٰ کے گھر کے لیے جیب اتنی خالی کر دو بس جتنا ضروری ہو اتنا روکیں بس اللہ توفیق دے دس بیس پچاس جس کو بھی جو دینا ہے وہ اٹھیں اپنی جگہ سے اور اس میں تعاون ضرور کریں اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے یہ حصہ ہے اور یہاں پہ آپ لوگ حاضری لگوائیں اٹھیں سارے لوگ اے عاشقوں کی نحفل بیٹھی ہوئی ہیں زندہ باد ماشاءاللہ یہ چیئرمن لوگ بھی دے رہے ہیں کچھ ادھر سے بھی آیا نا اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کی کرسی کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بیٹھنے کے لیے سلامت رکھے ہاں آپ ایسے بیٹھ کے مسکراتے رہے یہ مدرسے کے سیکریٹری صاحب ہیں انہوں نے والد مرہوم کی جانب سے سبحان اللہ باپ کا پیار ہوتا کتنا عجیب ہے سبحان اللہ داڑی سفید ہے لیکن باپ کا پیار آج بھی جوان ہے بولو یار سبحان اللہ باپ کا پیار آج بھی جوان ہے سات سو روپے والد کی جانب سے پیش کیے ہیں اللہ سلامت رکھے والدین کے دعاوں سے ان کو عمر خضر عطا فرمائے سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ یہ عورتوں کی جانب سے ماشاءاللہ کنیز فاطمہ زہرہ ہو میں نے تو یہ سمجھا تھا جب ادھر چادر گئی تھی تو شاید اس میں سونے کے بندے آئیں گے سونے کے بندے اس میں زیور آئیں گے لیکن چندر چلر کے سکھے نکلے مجھے حیاء آئی ایک بیٹی وہ ہے جو اکیلی کفر کو للکار رہی ہے دوسری بیٹی وہ ہے جو اپنے سنگار کو بچا رہی ہے بعد جب قرآن کی آئے یا مداریس کی آئے تو زیور نہیں دیکھا جائے گا ہمارا زیور بھی قرآن ہے ہماری عزت بھی قرآن ہے ہماری عزت بھی قرآن ہے یہ قرآن والے ٹہل لگے ہیں آپ ان کا خیال کریں اور جو ہو سکے مصطفیٰ کے گھر کے لئے ضرور حصہ نے فرمایا گیا انتینہ اند اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدی پسندیدہ دین صرف مذہبِ اسلام ہے اس سے بہتر اس سے سچا کوئی مذہب نہیں ہے مذہبِ اسلام اللہ اکبر اتنا مبارک مذہب ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ تیرے دامن میں ہے کس لالو جباہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے مصطفیٰ نے سب کچھ دیا ہے پیارے زندگی حضور کے فرمان کے مطابق بزارو زندگی حضور کے قول کے مطابق بزارو حضور کی پسند سے مطابق زندگی گزار پھر مر کے دیکھ قسم خدا کی کوئی طریق قبر پہ قرآن پڑھے نہ پڑھے ان سے وفا کر کے جا چہرے سے کفن بعد میں ہٹایا جائے دا مدینے والا قبر میں پہلے آ جائے کریں گے پیار مصطفیٰ سے انشاءاللہ نوجوانوں کوشش کرو ہمیں اگر کچھ سننے کی عادت ہے کان میں لگا کے تو گانے نہ سن مصطفیٰ کی نات سن لیا کر گانے نہ سنو قرآن کی تلاوہ سنا کرو ہاں سب کچھ سوشل میڈیا پہ ہے اگر سننا ہی ہے بجا کے ہی نکلنا ہے تو پھر نات بجا کے نکل کل جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہے جلسے سے کیا لے کے آئے تو فقر سے کہہ دینا کل جب جلسے میں گئے تھے اس سے پہلے گانے سنتے تھے جب سے جلسہ سن کے آئے میں مصطفیٰ کی نات کے ترانے سن لگے اتنی تبدیلی تو آ جانی چاہیے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ سنیوں کے جلسوں میں کچھ نہیں ہوتا نہ آ کے دیکھ یہاں عشق باتا جاتا ہے یہاں پیار باتا جاتا ہے اور تھیلی ہماری نہیں ہاتھ ہمارے گھوتے ہیں تھیلی بریلی والے احمد رضا کیوں ہوتی ہے ہاں اور پھر وہ سبق پڑھایا جاتا ہے جو میرے امام نے پڑھایا ہے